تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن ان کینیدا اور در اہرانڈ د گلوک ڈیلی کنیڈیا نیوز بلیٹن ان ہنڈی اور اردو اونلی ایٹ تیک ٹی وی کینیڈیا نے ہیٹی سے غیر ضروری سفارٹی حلقاروں کو واپس بلالیا کنیڈیا نے ہیٹی سے غیر ضروری سفارٹی حلقاروں کو واپس بلا لیا کنیڈیا نے ہیٹی میں امن و امان کی خراف صورتحال کے سبب کیا ہے کینیڈین حکام نے شہریوں کو ہیٹی کے غیر ضروری سفر سے بھی منع کر دیا کینیڈا میں قومی یادگاری دن کے موقع پر اوٹاوہ میں تقریب کا ان نکات کرونا وبا کے بعد تقریب میں ہزاروں افراد کی شرکت گورنر جنرل کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کو فراموش نہیں کر سکتے کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاوں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد ستھرہ لاکھ پنتالیس ہزار تین سو ننجاز تک جا پہنچی علاقتیں انتیس ہزار تین سو نو ہو گئیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی سرین سطح پر آگئے چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور اتحادی ہے تہم آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے کابل میں تالبان کی امریکی بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ پریڈ افغان وزارت دفاع کے ترجمان انعیت اللہ خوارزمی کا کہنا تھا کہ پریڈ کرنے کا دھائی سو نئے فوجیوں کی تربیت مکمل ہونے پر کیا گیا برطانیہ میں اسپتال کے بہار کار خوفناک دھماکے میں تباہ یہ کار پرائیوٹ ٹیکسی تھی جس میں ایک شخص ہسپتال آیا تھا دھماکے میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد پچیس کروڑ اکتالیس لاکھ سینتیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی جبکہ اس موزی وارث سے امواد اکی آون لاکھ سترہ ہزار سا سو انہتر ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ اٹھانوے لاکھ ایک ہزار چار سو بانوے کرونا مریض یہ اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com امن امان کی خراب صورتحال اور اندھن کی شدید قلت کے سبب کینیڈا نے ہیٹی میں اپنے سفارت خانے سے غیر ضروری عملے کو آرزی طور پر واپس پلالیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امن امان کی خراب صورتحال اور اندھن کی شدید قلت کے سبب کینیڈا نے ہیٹی میں اپنے سفارت خانے سے غیر ضروری عملے کو آرزی طور پر واپس پلالیا ہے گلوبل اپیرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ پورٹ اوپرنس میں سفارت خانہ کھلا ہے تمام کینیڈین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں کینیڈا کے کچھ سفارت کاروں اور ان کے اہل خانہ کو نکالنے کا یہ اقدام ایسے وقت میں ہوا ہے جب ہیٹی کی حکومت اور پولس ایسے گروہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جد جہد کر رہی ہے جنہوں نے کئی ہفتوں سے اندھن کی تقسیم کے ٹرمنس کو بلوک کر رکھا ہے ہیٹی کے وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ہیٹی کے جنوبی علاقے میں بھیجے گئے تیس اندھن کے ٹینک کیوں لا پتا ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پیٹرول بلیک مارکٹ میں پروک ہونے کا مشاہدہ کیا ہے مقامی اخوار نے حال ہی میں ریپورٹ کیا ہے کہ ٹرک ٹرائیورز کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اندھن کی ٹرکوں کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اندھن کی قلت اس وقت سامنے آئی جب ہیٹی میں صورتحال جولائی میں سات اشاریہ دو شدت کے زلزلے سے ابھی بھی ٹھیک ہو رہی ہے دری اصنا ایک گیلن پیٹرول کی قیمت دستیاف ہونے پر فیل حال پندرہ امریکی ڈالرز ہے کینیڈا میں نیشنل ریمیمبرنس ڈے کے موقع پر نیشنل میموریل اوٹاوہ میں ایک تقریب کا نکات کیا گیا ہے جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اپنے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں نیشنل ریمیمبرنس ڈے کے موقع پر نیشنل میموریل اوٹاوہ میں ایک تقریب کا نکات کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور اپنی قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر کینیڈا کی قومی ازادی کی جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ دیر کی خاموشی اختیار کی گئی گورنر جنرل میری سائمن جنہوں نے رائل کینیڈین ائر فورس کی وردی پہنی تھی مولک کے کمانڈر انچیپ کی حیثیت سے اپنے پہلے یوم یادگار میں شرکت کی اور مقامی لوگوں کی قربانیوں کا احتراف کیا ماری سائمن نے ایک بیان میں کہا کہ فوجیوں کی کہانیوں ماضی اور حال کے بارے میں جاننا ضروری ہے اگرچہ کچھ کہانیاں سننا مشکل ہو سکتا ہے لیکن گواہی دینا ہماری سمداری ہے ہماری امید ہے کہ ماضی کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم ایک پور امن مستقبل کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سب پر منحصر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں یاد کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے ملک میں کرونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہونے والی یہ سب سے بڑی تقریب تھی جس میں ہزاروں افراد نے بغیر ایسو پیس کے شرکت کی دو سال میں پہلی بار یومیات کے خدمات کو سینٹاپ اور دیگر جنگی یادگاروں میں لوگوں کو ہونے کی اجازت دی گئی کنگسٹن، براکویل اور ہیلیویل میں سیکروں افراد ان لوگوں کے احساس میں جمع ہوئے جنہوں نے آخری قربانی دی انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ پانچالیس ہزار تین سو اننچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار تین سو نو ہو گئیں ملک بھر میں سولہ لاکھ اکیانوے ہزار پانچ سو پینتیس سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو اکیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ باتیس ہزار نو سو اکیانوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو پینتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ انتیس ہزار تیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار سات سو پچاس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار دو سو ستاون ہے ایک سینئر اہددار نے بتایا ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر ہیں اور امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں حال ہی میں ہونے والے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کو بریپنگ کے دوران بتایا گیا کہ اگر پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں شامل ہوتا ہے تو اسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے پاکستان کو امریکہ اور چین سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا پڑے گا ایک رکنے پارلیمنٹ نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کمیٹی کو ایک سینئر اہددار نے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر ہیں اور امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اغوانستان سے انخلاق کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید حراب ہونے کا خرچہ ہے پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ اگرچہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور اتحادی ہے تاہم آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ ہماری برامدات پر پابندیاں بھی لگوا سکتا ہے تالبان کی کابل میں امریکی فورسز سے چھینے گئی بکتر بن گاڑیوں کے ساتھ فوجی پریڈ اور روسی ہیلیکاپٹر کی بھی نمائش کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غیر ملکی خبر اس ادارے کے مطابق تالبان نے کابل میں پریڈ کے دوران قبضے میں لیے گئے روسی ہیلیکاپٹر کی بھی نمائش کی افغان مزارت دفاع کے ترجمان انعیت اللہ فورزمی کا کہنا تھا کہ پریڈ کا انقاط دھائی سو نئے فوجیوں کی تربیت مکمل ہونے پر کیا گیا پریڈ میں تالبان نے درجنوں امریکی بکتر بن گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر کی سڑکوں پر گشت کیا تالبان فوجیوں کے پاس امریکی اسلحہ بھی موجود تھا کابل میں تالبان کی فوجی پریڈ کے دوران قبضے میں لیے گئے روسی ہیلیکاپٹر نے پرواز کی تالبان کے زیرے استعمال اسلحے کی بڑی تعداد وہ ہے جو امریکہ نے تالبان سے جنگ کے لیے اغوان پورسز کو فراہم کیا تھا برطانیہ میں لیورپول ویمن اسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک کار میں ہونے والے زوردار دھماکے میں ایک شخص حلاک اور ایک سخمی ہو گیا مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں عالمی خبر سہدار کے مطابق برطانیہ میں لیورپول ویمن اسپتال کے دروازے پر کار میں زوردار دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی یہ کار پرائیوٹ ٹیکسی تھی جس میں ایک شخص اسپتال آیا تھا دھماکے میں کار کی پچھلی نشست پر بیٹھا شخص موقع پر ہی حلاک ہو گیا جبکہ ڈرائیور کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے حلاک ہونے والے شخص کی تاہال شناک نہ ہو سکی پولیس دھماکے میں دہشتگردی کے انصر کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک حادثہ قرار دیا ہے پولیس نے ابتدائی تفتیش کی بنیاد پر کار دھماکے کے الزام میں تین ملزمان کو حراست میں لیا ہے جن کی عمریں 29 سے 21 سال کے درمیان ہیں گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ہے کورونا وارث کے کیزز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ تیراسی ہزار پانس سو پینسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ اکتالیس لاکھ سنتیس ہزار آٹھ سو پچیس تجا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امباد اکیامن لاکھ سترہ ہزار سات سو انتر ہو گئیں جبکہ بائیس کروڑ اٹھانوے لاکھ ایک ہزار چار سو بانوے کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ تیراسی ہزار پانس سو پینسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ اوناسی لاکھ سولہ ہزار ایک سو نوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھ سو پچپن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چوالیس لاکھ سیتالیس ہزار پانس سو چھتیس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے آموات تہتر ہزار پانس سو اکتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چوراسی لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھتھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو سرسٹھ ہو گئی ہے جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ سیتس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اٹھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت نے کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ آٹھانیس ہزار دو سو بائیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی